اسلام علیکم ناسرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈراما سیریل بیلگام کے کچھ سیٹ سینز کے بارے میں یہاں پر ساجی صاحب جو ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشان محناس بیگم کہتی ہے کہ جب آپ کو پتا تھا نہ کہ رمشہ اس رشتے کے لیے بلکل بھی اگری نہیں ہے تو پھر آپ نے کیوں ہامی بھری ساجی صاحب کہتے ہیں کہ محناس میں تو اس بات پہ حیرانوں کے آخر قسمت کا کیا اشارہ ہے میں نے ہامی بھری ہی نہیں پتہ نہیں کیسے انور بھائی کو ایسا لگا کہ شاید میں بات کنفرم کرنے آیا ہوں میں تو اس کی خوشی کو دیکھ کے حیران رہ گیا تو رمشہ کیوں انکار کر رہی ہے اتنی محبت کرنے والے جب لوگ مل رہے ہیں اور ذرا یہ بتاؤ اپنوں سے بڑھ کر کون ہے محناس بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں میں تو اسی بات پر ڈٹی ہوئی تھے لیکن آپ نے ہی رمشہ کو سہارہ دیا اگر آپ ایک پر مضبوط قدم ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا تمہاری شادی ادھر ہی ہوگی تو اس کی حمد نہ ہوتی آپ نے ہی تو اسے سر پر چڑھا رکھا ہے محناس بیگم کہتی ہے خیر اب ہم کچھ بھی کر لیں مجھے نہیں لگتا کہ رمشہ اس رشتے کے لیے رازی ہوگی مجھے تو اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی یہاں پر ساجی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو محناس پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید رمشہ کسی اور کو پسند نہ کر دی ہو محناس کہتی ہے کہ دیکھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ساجی صاحب کہتے ہیں کہ نہ ہونے والی کوئی بات بھی نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے ہماری بیٹی یونی جاتی ہے کیا اب تا وہاں کوئی پسند آ گیا ہو محناس بیگم کہتی ہے لیکن ہمارا ایسا ماحول ہے نہیں نیکس ان میں آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا یہاں پر ساجی صاحب کہتے ہیں کہ سلمہ بھابی میں آپ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں شاید ہم اس رشتے کو اچھے طریقے سے نہ نبھا پائیں سلمہ کہتی ہے کہ نئے بھائی جان رشتے داروں میں مٹھائی بڑھ چکی ہے ایسے تو میرے شانی کی کیا عزت رہ جائے گی سب لوگ تو ہماری مثالیں دیتے نہیں تھکتے کہ شروع سے ہی ایک خاندان تھا اور آگے بچے بھی ایک ہو گئے ساجی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے تو خود اس رشتے سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں تھا لیکن جب رمشہی خوش نہیں ہے تو سلمہ آپ ہی بتاؤ میں ایسے کیسے اس کی شادی کروں یہ تو یہ ہوگا نہ کہ ہم نے بچوں کے ساتھ زبردستی کر ڈالی تو یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوٹ میں اجازت دیجئے